اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی میں ڈونٹس بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کروں گی بہت ہی پاورفل اور آزبودہ وظیفہ ہے اگر آپ لوگ یہ وظیفہ ریگولرلی کرتے ہیں سو بدن ایر آپ لوگوں کا اپنا گھر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے گھر کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور آج کل تو ویسے بھی بہت زیادہ بیماریاں ہیں جسمانی بیماریاں ذہنی بیماریاں ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کی لائف میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو کسی کو اولاد کی ٹینشن ہوتی ہے کسی کو شادی کی ٹینشن ہوتی ہے کسی کی جاب نہیں ہو رہی ہوتی یا پیسو کی تنگی ہوتی ہے تو اس سے ہر کسی کی لائف میں کوئی نے کوئی پرابلم ہوتی ہے اور جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا ان کی اور بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں اچھا فرنس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں جوائنٹ فیملی کے اگینسٹ نہیں ہوں لیکن جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں پہلے وقتوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے لیکن آج کل کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہ میری اس بات سے ریلیٹ کریں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے کوئی پرائیویس سے نہیں ہوتی جوائنٹ فیملی میں اور بھی کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں جیسے جیلیسی، حسد، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ایک دوسرے کے بارے میں گوسپنگ کرنا یا کمپیٹیشن کرنا اور جو لوگ الگ گھر افورٹ نہیں کر سکتے وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہوتے ہیں آلدھو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں ایسا ہی ہوتا ہے اور جو لوگ اپنا گھر افورٹ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے پھر بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں جیسے کہ گھر کا رینٹ، گروسری، منٹیننس یہ سب کچھ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اگر سیلری اچھی نہ ہو اگر سیلری اچھی بھی ہو پھر بھی آج کل رینٹ کتنے زیادہ ہیں تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے میں ایک ذہنی ٹینشن رہتی ہے ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر ہزبین وائپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سپنڈ نہیں کرنے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بچے ہیں تو ان کو بھی بہت روک ٹوک کی جاتی ہے ہوتا ہے آپ کا اپنا گھر ہے آپ اپنی پسند کا کھانا بنائیں گے آپ اپنے بچوں کو سپیس دیں گے آپ کے بچوں کے روم ہوں گے اور اس کو آپ اپنے مرضی سے ڈیکیوریٹ کریں گے اپنی مرضی سے پینٹ وغیرہ کریں گے آپ کا اپنا روم ہوگا اس کے علاوہ آپ کا اپنا گھر ہوگا جو گھر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سپیشلی ایک عورت کے لیے اس کا گھر ہونا بہت ضروری ہے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذہنی سکون ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی چھت ہے ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر مرد کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اور آپ سب کو تو پتہ یہ ہے کہ گھر بنانے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں لیکن ٹینشن نہیں لینی آج کا وظیفہ بہت زیادہ پاورفل اور آزمودہ وظیفہ ہے جن جن لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ان لوگوں کو اپنا گھر مل گیا ہے ایسا ہے کہ یہ وظیفہ تھوڑا ٹائم کے لیے کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دن وظیفہ کیا اور اگلے دن آپ کو گھر مل گیا ایسا نہیں ہوتا زمینی اسباب بنتے ہیں اور اس کے لیے ٹائم لگتا ہے زمینی اسباب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور آپ حمد نہیں کر پا رہے ہوتے یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے آپ کو بہت دل ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہو کس طرح سے ہو زمینیں اجباب بنتے ہیں لیکن اس میں وقت لگتا ہے جیسے گھر بنانے کے لیے پہلے آپ پلوٹ لیتے ہیں پھر اس کی کنسٹرکشن کرواتے ہیں ایک دن میں تو نہیں بنتا نا یہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے سو اسی طرح سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تقریباً سکس منس یا ایٹ منس میں گھر مل جاتا ہے اگر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے یہ بہت ہی پاورفل اور آزمدہ وظیفہ ہے جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اس کو سکس منس میں اور کسی کو ایک سال کے اندر اندر اپنا گھر مل گیا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے بس دو کمروں کا مکان چاہیے یا مجھے سٹوڈیو اپارٹمنٹ چاہیے آپ نے ہمیشہ بڑا مانگنا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں آپ کسی انسان سے یا کسی سے نہیں مانگ رہے کہ جس کے پاس لیمٹڈ چیز ہو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے سو ہمیشہ بڑا اور زیادہ مانگ رہے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ایک دن یہ وظیفہ پڑھا اور اگلے دن آپ کو گھر مل گیا ایسا نہیں ہوتا آہستہ آہستہ سباب بنتے ہیں آپ گھر بنانا شروع کریں تو ٹائم لگتا ہے اگر آپ بنا بنایا گھر بھی لیتے ہیں تو آپ کو بینک بیلنس چاہیے ہوتا ہے کیش چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ کو بیشنی پڑتی ہیں تب ہی جا کے پیسے پورے ہوتے ہیں سو آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا گھر ضرور ملے گا اور یہ وظیفہ سورہ ال احراف کا ہے اس کی آیت نمبر ٹین ہے عشق کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے یعنی کہ سٹارٹنگ میں آپ نے تین بار درود ابراہیمی پڑھا پھر ایک سو ایک مرتبہ سورہ ال احراف کی آیت نمبر دس پڑھی اور تین بار درود چھن پڑھا اس کے بعد آپ نے یہ ہو گیا فرسٹ ٹپ آپ نے بہت بڑا سوچنا ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ آپ نے چھوٹا نہیں مانگنا یہ نہیں کہنا کہ مجھے دو کمروں کا مکان چاہیے یا سٹوڈیو اپارٹمنٹ چاہیے آپ نے یہ سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ آپ کو پانچ مرلے دس مرلے کا گھر چاہیے اب اس کا سیکنڈ سٹپ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یا تو موبائل میں کوئی پکچر ڈاؤنلوڈ کر لیں کسی ایک گھر کی جیسے آپ کو گھر چاہیے یا اس کے علاوہ آپ گوگل سے کوئی بھی پکچر ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کا کلرڈ پرنٹ آؤٹ لینے اور آپ نے جب یہ وظیفہ پڑنا ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑنا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے اور بس دو کمروں کا ہی مکان مل جائے یہ بہت ایسا نہیں سوچنا بلکہ آپ نے بہت زیادہ بڑا سوچنا ہے اور یہ تصویر آپ نے اپنے ہاتھ میں لینی سٹیپ ون تھا کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تین بار درود ابراہیمی اول و آخر پڑھ کے ایک سو ایک مرتبہ سولح ال اعراف کی آیت پڑھنی ہے آیت نمبر دس اس کے بعد سٹیپ کیوں ہے جو آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا ہے اس پیکچر کا گھر کی پیکچر کا اس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور آپ نے ایمیجن کرنا ہے یا آپ نے ایسا سوچنا ہے کہ آپ کو ایسا گھر مل گیا ہے اور آپ اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اور آپ ڈیکوریشن پیسز لینے یا اس کے لیے اور فرنیچر وغیرہ لینے اس طرح کا آپ نے سوچنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ الحمدللہ یا شکر الحمدللہ کی تصویر پڑھنی ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا شکر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ادا ہو جائے گا اور جو نعمتیں آپ کو چاہیے ان کا بھی شکر آپ پہلے سے عطا کر لیں گے وہ نعمتیں آپ کو ضرور ملیں گی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن ہم حمد نہیں کر پا رہے ہوتے یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہوتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا گھر ہو تو یہ وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اور پورے تحمل اور اتمنان کے ساتھ کرنا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اسباب کیسے بنتے ہیں اور کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ اصدقہ ضرور دے دیا کریں اور یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض دفعہ دیر ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی ہمارے لئے بہتری ہوتی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج اس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آپ دو کمروں کا مقام دیکھ رہے ہیں یا سٹوڈیو اپارٹمنٹ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو یہ مل جائے اور ملنے والا بھی ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بہت زیادہ بڑا لکھا ہو آپ کی قسمت میں جیسے کہ پانچ مرلے دس مرلے گھر لکھا ہو اور وہ تھوڑے ٹائم کے بعد ہو ایک سال کے بعد ہو تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اپنی سکسس سٹوریز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ وظیفہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا اور نیچے کومنٹس بہت زیادہ تھے کہ within a year اور within 8 months اور 6 months اپنا گھر مل گیا تو میں نے سوچھا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور ہماری نیبرز میں ایک آنٹی ہے انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ انہوں نے یہ وظیفہ کیا تھا تو ان کو بھی بہت بڑا گھر مل گیا ہے اور اب وہ فیصلہ باد میں شفٹ ہو گئی ہیں دس مرلے کے گھر میں وہ رہتی ہیں تو یہ ہے کہ وظیفہ کریں اور اپنا گھر آپ کو ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے اور ہمیشہ بڑا اور زیادہ ماننا ہے اور کبھی کبھی دیر ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اندھا تعالیٰ پر پورا یقین رکھے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور میں آپ لوگوں کو thank you کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں نے میری last وظیفے کی ویڈیوز کو اتنا زیادہ پسند کیا اس کو اتنے سارے کامنٹس کیے اس کے لیے thank you thank you so much مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ میری ویڈیوز پر کامنٹس کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے ہیں اسی طرح سے اپنی سپورٹ بیجئے گا اور that's it for today's ویڈیو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پیلسٹائن کے لیے بہت زیادہ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہت زیادہ سانیا کریں وار کو سٹارٹ ہوئے گئے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا اللہ تعالیٰ پیلسٹائن کے مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ سانیا کریں آمین سمامین اور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے بنیا اچھا فرنکس ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا